نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجب میری امت کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ رجب کی مثال باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری امت باقی امتوں کے لئے شعبان کے مہینے کی مثال باقی مہینوں کے لئے ایسی ہے جیسی میری اپنی مثال باقی انبیاء میں اور رمضان کی مثال ایسی ہے باقی مہینوں میں جیسے اللہ کی مخلوق کے لئے تو تینوں مہینے برکتوں والے ہیں اور نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے اللہ مبارکنا فی رجب و شعبان مبلغنا رمضان اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما رمضان تک آفیر سے پہنچا آج ہمارے اندر یہ سنت بھی ختم ہو گئی ہم رجب و شعبان میں دعا مانگنی بھول گئے حضرت امام ربانی مجدد الفے ثانی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ اے کاش بقیہ پورے سال کی رحمتوں کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں کاش اتنی بھی نسبت ہوتی جتنی دریاں کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے لیکن اتنی بھی نہیں رمضان کی رحمتیں ایک سمندر کی معنی نہیں اور پورے باقی سال کی رحمتیں دریاں کی معنی نہیں اکیلہ رمضان ان سے حاوی ہے حرصہ علی رضی نے شاہد فرماتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس کو رمضان کا مہینہ نہ دیتے اور سورہ اخلاص نہ دیتے اللہ نے جو رمضان کا مہینہ دیا سورہ اخلاص عطا فرمائی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری رحمتوں میں سے حصہ پائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اب مہد اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے جب براد کریں احکامات یہ ہیں اس رات کو عبادت کرنا مصطحب ہے سنت ہے اس رات کو جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا یہ مصطحب ہے نبیل السلام رکھتے سے سنت ہے حدیث کے اندر آتا ہے اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں لیکن چھ سات لوگ ایسے ہیں کہ اس رات ان کی مغفرت نہیں ہوتی ایک والدین کا نافرمان ایک شراب پینے والا زنا کرنے والا ٹخنوں کو وہ مر جو ٹخنوں کو ڈھک کر رکھتا ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اور قطع رحمی کرنے والا مسلمانوں کے لئے دل میں کینہ رکھنے والا چندے گناہ ایسے ہیں کہ ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی تو ہمیں چاہیے کہ کل کی رات آنے سے پہلے توبہ کر لیں ان گناہوں سے اور تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں گے اچھا نبی علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان بھی تشریف لے گئے تھے پندرہ شہبان کی رات کو تو اگر ہم ایک آت دفعہ زندگی میں یہ کبھی کبھی جانے کا معمول قبرستان کا بنا لیں تو جائز ہے مستحب سواب ہے اس آل سواب کی نیت سے تو یہ تین چار ہی باتیں ہیں بہت زیادہ اس کے اندر تفصیلات تو نہیں ہیں تو عبادت کی رات ہے اور اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری رات اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کے حمدہ کر دیں تو اس رات کو انسان نیکی تقوی عبادت کے ساتھ گزارے اچھا چند باتیں اس میں ایسی ہیں جو گناہ ہیں دیکھیں حلوہ پکانا ہے سارا سال پکائیں روز کھائیں سارے پڑوسیوں کو کھلائیں سارے شہر کو کھلائیں کوئی مسئلہ نہیں خاص اس رات بنانا اس کی کوئی بات نہیں یہ مناسب نہیں پھر بعض لوگ کہتے ہیں اس رات کو کچھ روحیں گھروں میں آتی ہیں بھئی یہ بھی بیکار بات ہے ایسا بھی نہیں پھر بعض لوگ پتاخے اور آتش بازی جیسے بھی یہاں ہو رہی تھی یہ اس کا احتمام کرتے ہیں یہ گناہ ہے اور کفار کے ساتھ مشابعت ہے اور حرام ہے شیخ عبدالحق محدد زہلوی رحمت اللہ علیہ ماں سبت اب سننا کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ آتش بازی پتاخے اس رات کا کرنا تحقیق کر کے لکھتے ہیں کہ کسی حدیث کے اندر اس کا ثبوت نہیں کسی ضعیف حدیث کے اندر ثبوت نہیں کسی موضوع حدیث جو گھڑی بھی من گھڑت حدیث ہے اس میں بھی ذکر نہیں تاریخ کی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں پھر آگے فرماتے ہیں کہ سعودی عرب بلاد عرب اور پوری دنیا میں سوائے ورہ صغیر کے اس کا کہیں وجود نہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ غالباً ہندووں کی دیوالی جو رسم ہے اس سے اس کو لیا گیا ہے تو یہ آتش بازی اور یہ پتاخے وغیرہ ہندووں کا طریقہ اس کا نبی علیہ السلام کی سنت سے کوئی تعلق نہیں اس سے بچے اور بچائیں تو یہ تو کل کی رات آنے والی ہے اس کے بارے میں بات ہو گئی اس کے بعد ہمارے ہیں ایک عام ترتیب لوگوں کی یہ ہے کہ رمضان کے اندر زکاة عدا کرتے ہیں اول تو یہ ترتیب اس وجہ سے ہے کہ رمضان میں سواب بڑھ جاتا ہے اس لئے لوگ کہتے ہیں لیکن جو اصل ترتیب ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے کہ جس دن سان کے بعد مال آیا صاحب نصاب بنا اگر وہ شوال میں آیا تو شوال بنے گی محرم میں آیا تو محرم بنے گی جو دن ہے چلیں ٹھیک اگر ہم نے اس نمضان کو منتخب کر بھی لیا تو بھئی زکاة کے بارے میں یاد رکھیں یہ فرض ہے یہ اندازوں سے ادا نہیں ہوتی جیسے فرض نماز پڑھنی ہے تو اندازیں نہیں بھئی عشاء کی کتنی نماز پڑھاتے ہیں چار کوئی کہہ جی بتا نہیں میرے تیر پڑھنی ہے کہ دو تو کیا کہیں گے بھئی دوبارہ پڑھ لیں تو فرض میں اندازیں نہیں چلتیں تو بہت سارے لوگ زکاة کے نام سے کچھ بھی پیسے دے دیتے ہیں کہ بس جیسے کام ختم ہو گیا نہیں پورا حساب حساب کر کے اور اگر تاجر ہے تو مفتی حضرات کے پاس جائے بیٹھے سمجھے اور اپنے سٹاک کی قیمت خرید نہیں قیمت فروغ کے حساب سے زکاة دیں یہ معاملہ سمجھنے والے ہیں تو اس کو دیکھیں فرض میں اندازیں نہیں چلتے اور زکاة کس کو ادا کرے آج کل فلاں ہسپیٹل فلاں اسکول فلاں کالج فلاں فلاں ایسے ایسے چیزیں ہیں انجیوز ان کو زکاة دے دیں میرے بھائی آپ نے کسی بندے کو زکاة دے دی اور آپ نے تو اپنی طرف سے نیت کی یہ زکاة ہے اس نے صحیح استعمال نہ کی وہ گناہگار تو ہوگا لیکن شریعت یہ کہتی ہے آپ کی زکاة بھی ادا نہیں ہوگی آپ نے دس ہزار زکاة بنی یا دس کروڑ بنی کیا بنا چھوڑ دیں اس بات آپ نے زکاة کی نیت سے زکاة دے دی اس نے صحیح استعمال نہ کیا آپ کے ذمہ سے فرض نہیں اترا آپ کی ذمہ داری ہے تحقیق کریں اور دیں اتنی جلدی چھوٹنے والے نہیں یہ معاملہ فرض کا ہے فرض کی اہمیت ہوتی ہے ہاں نفلی ہے جس کو مرضی دینے ہسپیٹل میں دیں جہاں مرضی دیں اب زکاة تنخاؤں میں نہیں دی جا سکتی اب جو لوگ جن کے بعد دین کا علم نہیں ہے وہ زکاة وصول تو کر رہے ہیں استعمال کیسے کر رہے ہیں اگر وہ اچھی نیت سے بھی غلط استعمال کر رہے ہیں تو بھی زکاة تو آپ کی ادا نہ ہوئی ان کی نیت جتنی مرضی اچھی ہو معاملہ نیت کا نہیں علم کا ہے عمل کا ہے کوئی اچھی نیت سے زہر پی لے تو کیا زہر خراب نہیں کرے گا اس کو بیمار نہیں کرے گا یا مرے گا نہیں یا دیکھیں ایک پیالہ ہے دیکھیں زہر پینا حرام ہے پیالے میں زہر رکھا ہوا دودھ ہے اس میں زہر کسی نے ڈالا ہوا ہے کوئی صاحب آئے اور آتے اس کو پی لے اب اس کو گناہ تو نہیں ملے گا زہر پینے گا لیکن کیا زہر اثر بھی نہیں کرے گا اثر تو کرے گا تو جو بات اقل کی ہے وہ اقل کی ہے زکاة اہمیت دینے والی چیز ہے اس کا حساب کر کے اس کو حضرات مفتی حضرات سے سمجھ کر پوری تسلی سے ادا کریں کچھ زیادہ ادا کریں اور اس کا مصرف کیا ہے وہ بھی سن لیں قرآن مجید کے اندر دسمے سے پارے میں اس کو اللہ نے کھولا ہے پورے مصرف کو بیان فرمایا سب سے پہلے تو جو ہمارے رشتہ دار غریب ہیں اتنے ہوں گے تھوڑا سا دائم آئے دیکھیں گے درجنوں مل جائیں گے ان کو پوچھ کے تحقیق کر کے تسلی سے ادا کریں قیامت کے دن دبل ثواب پائیں زکاة ادا کرنے کا بھی رشتہ داروں کے خیال کریں اس کے بعد مستحقین غربہ کو تلاش کریں کوئی مقروض ہے اس کا قرض ادا کروا دیں اس طرح اور دیکھیں مہنت کر کے زکاة ادا کریں خالی پیمنٹ کر دینے سے زکاة ادا ہوگا اور آپ سو جائیں میٹھی نین ایسا معاملہ مشکل ہوگا حمد کرنی پڑے گی عام طور سے ہم لوگ اس میں بہت کو تحیب رہتے ہیں اول تو حساب ہی نہیں کرتے لمسم کچھ دے دیتے ہیں تو لمسم والا معاملہ بھی غلط ہے حساب کرنا ہے اس کے بعد پہنچانا ہے یہ حکم ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے جب مال اللہ نے ہمیں دیا تو ڈیوٹی بھی ہماری ڈیوٹی بھائی ہے ڈیوٹی بھاؤن ہمیں کرنا پڑے گا تو اس کے بارے میں بھی ہم خیال کریں تو سب سے پہلے تو رشتہ داروں میں غرابہ میں دیکھیں مستحقین میں دیکھیں مقروض لوگوں میں دیکھیں اس طرح لوگوں کے اندر دیکھیں اس کے بعد جو فی زمانہ میری نظر میں دیکھیں اختلاف کسی کو وہ دکھتا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں اور میری بات بھی نہیں ہے حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمہ رہا فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو زکاة یا خیرات یا انفاق فی سبیل اللہ اس کا بہترین مصرف ہے وہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث پڑھنے والے ہیں یعنی مدارس ہیں اور مدارس میں بھی انسان تحقیق کرے کہ اہل حق کا مدرسہ ہو اور پھر وہ لوگ استعمال بھی صحیح کرتے ہوں اگر مدرسے میں دے دی اور آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ مدرسے والے گڑڑ کر رہے ہیں یا اہل حق میں سے نہیں ہیں تو معاملہ پھر بھی پاٹک جائے گا تو بھئی اس کی اہمیت کو سمجھیں اور عورتیں یہ بھی زکاة نہیں دیتی کسی عورتیں ہیں دس دس سال ہو گئے زیور ان کے پاس ہے یہ زکاة نہیں دیتی کہ قیامت کے دن یہ زیور ان کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے جسم پہ لگایا جائے گا اس کا احتمام کریں اور چاہے زیور بیچنا پڑے زیور بیچ کے دیں چالیس بہنشتہ یا خامن سے کہیں بھائی سے کہیں باپ سے کہیں بیٹے سے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں یا روزانہ میں تھوڑا تھوڑا جمع کریں طریقہ جو بھی اختیار ہو زکاة دینی پڑے گی ان کو زیور بنانے سے بڑی محبت لیکن عدا زکاة کرنے سے ان کی بڑی جان جاتی ہے یہ بھی آج کی ویلیو لگائیں آج سونے کا چاندی کا کیا بھاؤ ہے اس کے مطابق قصہ ادا کریں اب اس کی تفصیلات بہت ہیں اگر کسی نے پوچھنی ہو تو بہتر یہ ہے کہ جامع شرفیہ جائیں مفتی حضرات سے جا کے پوچھیں زکاة کے بارے میں احتمام کریں یہ فرض ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں شامل فرمائے